مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جاں شب بابا مرلی میں سمجھا پھولے جیون میں ہو جاں شب بابا مرلی میں سمجھا اوم شانتی آج کی تارکھ ہے چوبیس ایک دوہجار تئیس کی سکار مرلی بابا کے مہا واقع ہے میٹھے بچے یہی سنگم یگ ہے جب آتما اور پرماتما کا سنگم یعنی میل ہوتا ہے ست گرو ایک ہی بار آکر بچوں کو ستیہ گیاں دے ستیہ بولنا سکھاتے ہیں پریشن کن بچوں کی عوستہ بہت فسٹ خلاس رہتی ہے اتر جن کی بدھی میں رہتا یہ سب کچھ بابا کا ہے ہر قدم شریمت لینے والے پورا تیا کرنے والے بچوں کی عوستہ بہت فسٹ خلاس رہتی ہے یاترہ لمبی ہے اس لیے اونچے باب کی اونچی مت لیتے رہنا ہے پریشن مرلی سنتے سمیں اپار سکھ کن بچوں کو بھاستہ ہے اتر جو سمجھتے ہم شیب بابا کی مرلی سن رہے ہیں یہ مرلی شیب بابا نے برمہ تن سے سنائی ہے موسٹ بیلیوڈ بابا ہمیں صدا سکھی منوشیہ سے دیپتہ بنانے کے لیے یہ سنا رہے ہیں مرلی سنتے یہ سمرتی رہے تو سکھ بھاسے گا گیت پریتام آن میلو پریتام آن میلو پریتام آن میلو دکھیا جیا بولائے پریتام آن میلو پریتام آن میلو اوم شانتی یہ دکھیا جیا تو دکھ دام میں ہی ہوتا ہے سکھی جیب آتمائیں سکھ دام میں ہوتی ہیں سبھی بھکتوں کا پریتام ایک ہے جس کو ہی یاد کیا جاتا ہے ان کو پریتام کہا جاتا ہے یاد کرتے ہیں جب دکھ ہوتا ہے یہ کون بیٹ سمجھاتے ہیں سچا سچا پریتام سچا باپ سچا ٹیچر سچا ست گرو سبھی کا پریتام بھے ایک ہے پرنتو پریتام آتا کب ہے یہ کوئی نہیں جانتے ہیں پریتام خود آ کر اپنے بھکتوں کو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں آتا ہی ہوں صرف سنگم یوگ پر ایک بار میرا آنا اور جانا اس کا جو بیچ ہے اس کو سنگم کہا جاتا ہے اور سبھی آتمائیں تو بہت باری جنم مرن میں آتی ہیں میں ایک ہی بار آتا ہوں میں ست گرو بھی ایک ہی ہوں باقی گرو تو انیک ہیں انہوں کو ست گرو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ کوئی ستیہ نہیں بولتے بے ست پرماتما کو جانتے ہی نہیں جو ست کو جان جاتے ہیں وہ ہمیشہ ستیہ بولتے ہیں وہ ست گرو ہے ہی ست بولنے والا سچا ست گرو سچا باپ سچا شکشک خود آ کر بتاتے ہیں کہ میں سنگم یوگ پر آتا ہوں میری آیو اتنی ہی ہے جتنا سمیں میں آتا ہوں پتیتوں کو پابن بنا کر ہی جاتا ہوں جب سے میرا جنم ہوا تب سے میں سہج راج یوگ سکھانا ارم کرتا ہوں پھر جب سکھا کر پورا کرتا ہوں تو پتیت دنیا بیناش کو پاتی ہے اور میں چلا جاتا ہوں وس میں اتنا ہی سمیں آتا ہوں شاستروں میں تو کوئی ٹائم ہے نہیں شیب بابا کب جن میں لیتے ہیں کتنا دن بھارت میں رہتے ہیں یہ باپ سویم ہی بیٹھ بتاتے ہیں کہ میں آتا ہی ہوں سنگم پر سنگم یوگ کی آدھی سنگم یوگ کا انت گویا میرے آنے کی آدھی جانے کی انت بکی مدیہ میں بیٹھ میں راج یوگ سکھاتا ہوں باپ خود ہی بیٹھ بتاتے ہیں کہ میں ان کی ہی مان پرست عبستہ میں آتا ہوں پرائے دیس اور پرائے تن میں تو مہمان ہوا نا میں اس رامن کی دنیا میں مہمان ٹھہرا اس سنگم یوگ کی مہمان بڑی بھاری جبردست ہے باپ آتے ہی ہیں رامن راجیہ کا بیناش کا رامن راجیہ کی ستھاپنا کرنے شاستروں میں دن تکتائیں بہت لکھ دی ہیں رامن کو جلاتے آتے ہیں ساری سریشتی اس سمیں جیسے لنکا ہے سرف سیلان کو لنکا نہیں کہا جاتا ہے یہ ساری سریشتی رامن کے رہنے کا ستھان ہے با شوک باٹی کا ہے سبھی دکھی ہیں باپ کہتے ہیں میں اس کو اشوک باٹی کا اتھوہ ہیبین بنانے آتا ہوں ہیبین میں سبھی دھرم تو ہوتے نہیں وہاں تھا ایک ہی دھرم جو ابھی نہیں ہے اب پھر سے دیپتہ بنانے راجیہ سے کھلا رہا ہوں سبھی تو نہیں سیکھیں گے میں بھارت میں ہی آتا ہوں بھارت میں ہی سورگ ہوتا ہے کرسچن لوگ بھی ہیبین کو مانتے ہیں کہتے ہیں گارڈ فادر کے پاس گیا باقی ہیبین کو تھوڑی ہی سمجھتے ہیں ہیبین الگ چیز ہے تو باپ سمجھاتے ہیں کہ میں کب اور کیسے آتا ہوں آکر ترکال درشی بناتا ہوں ترکال درشی اور کوئی ہوتا نہیں سرشتی کے آدھے منتی انتھ کو میں ہی جانتا ہوں اب کلیو کا وناش ہونا ہے آثار بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں سمیں وہی سنگم کا ہے ایکورے ٹائم کچھ نہیں کہہ سکتے باقی ہاں رازدھانی پوری ستھاپن ہو جائے گی بچے کرماتیت عبستہ کو پائیں گے تو گیان ختم ہو جائے گا لڑائی آرامب ہو جائے گی میں بھی اپنا پامل بنانے کا پارٹ پورا کر کے جاؤں گا دیوی دیتا دھرم ستھاپن کرنا یہ میرا ہی پارٹ ہے بھارت باسی یہ کچھ بھی نہیں جانتے اب شیب راتری مناتے ہیں تو جرور شیب بابا نے کوئی کاریہ کیا ہوگا انہوں نے پھر کرشن کا نام ڈال دیا ہے یہ تو کامن بھول دیکھنے میں آتی ہے شیب پران آدھی کسی شاستر میں بھی یہ نہیں ہے کہ شیب بابا آ کر راج یوگ سکھاتے ہیں باستہ میں ہر ایک دھرم کا ایک ایک شاستر ہے دیبتہ دھرم کا بھی ایک شاستر ہونا چاہیے پرانتو اس کا ارچیتہ کون اس میں ہی موجب گئے ہیں باب سنجھاتے ہیں مجھے جرور برمہ دوارہ برمہ دھرم رچنا پڑے برمہ مک بنشابلی برم کمار کماریاں ٹھہرے بہتوں کے نام بدلی ہوئے ان سے بہت بھگنتی ہو گئے ساتھ میں رپلیس بھی ہوتے ہیں باقی دیکھا گیا نام سے کوئی فائدہ نہیں وہ تو بھول بھی جاتے ہیں باستہ میں تم کو یوگ لگانا ہے باپ سے نام شریر کا ملتا ہے آتما کا تو نام ہے نہیں آتما چوراسی جنم لیتی ہے ہر جنم میں نام روپ دیشکال سب بدل جاتا ہے ڈراما میں کوئی کو بھی جو ایک باری پارٹ ملا ہوا ہے اسی روپ میں پھر کبھی پارٹ بجا نہ سکے وہیں پارٹ پھر پانچ ہیزا ورش کے بعد بجائے گی ایسے نہیں کریشن اسی نام روپ سے پھر کوئی آ سکتا ہے نہیں یہ تو جانتے ہیں آتما ایک شریر چھوڑ دوسرا لیتی ہے تو فیچر آدھی ایک نہ ملے دوسرے سے پانچ تطبوں کے انسار فیچرز بدلتے جاتے ہیں کتنے فیچرز ہیں پرنتو یہ سب پہلے سے ہی ڈراما میں نودھ ہے نیا کچھ نہیں بنتا ہے اب شب راتری منائی جاتی ہے جرور شب آیا ہے وہیں ساری دنیا کا پریتم ہے لکشمی نارائن بھر آدھے کرشن باپ برمہ وشنو آدھی کوئی پریتم نہیں ہے گوڈ فادر ہی پریتم ہے باپ تو جرور برسا دیتے ہیں اس لیے باپ پیارا لگتا ہے باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو کیونکہ میرے سے تم کو برسا پانا ہے بچے جانتے ہیں اس پڑھائی انسار جا کر سوریا بنشی دیبتا بچندر بنشی شتریہ بنیں گے باستم میں سبھی بھارت واسیوں کا دھرم ایک ہونا چاہیے پرنتو دیبتا دھرم نام بدل ہندو نام رکھ دیا ہے کیونکہ وہ دیوی گن نہیں ہے اب باپ بیٹھ دھارن کراتے ہیں کہتے ہیں اپنے کو آتما سمجھ اے شریری ہو جاؤ تم کوئی پرماتما نہیں ہوں پرماتما تو ایک شب ہے وہ سبھی کا پرطم ایک ہی بار سنگم یوگ پر آتے ہیں یہ سنگم یوگ بہت چھوٹا ہے سبھی دھرموں کا مناش ہوگا برامن کل بھی باپس جائے گا کیونکہ انہوں کو پھر دیوی کل میں ٹرانسفر ہونا ہے باستم میں یہ پڑھائی ہے صرف بھیڑ کی جاتی ہے وہ بشے بکار ہے جہر یہ گیان ہے امرت یہ تو منشیوں کو دیبتہ بنانے کی پاتشالہ ہے آتما میں جو خاد پڑی ہوئی ہے ایک دم ملمہ ون گئی ہے اس کو باپ آ کر ہیرے جیسا بناتے ہیں شب راتری کہتے ہیں راتری میں شب آیا پرنتو کیسے آیا کس کے گرم میں آیا یا کس شریر میں پرویش کیا گرم میں تو آتے نہیں ہیں ان کو شریر کا لون لینا پڑتا ہے وہ جرور آ کر کے نرک کو سورک بنائیں گے پرنتو کب اور کیسے آتے ہیں یہ کس کو پتا نہیں ہے شاستر تو بہت پڑتے ہیں پرنتو مکتی جیون مکتی تو کس کو ملتی نہیں ہے اور ہی تمو پردان بن گئے ہیں سو تو سبھی کو جرور بننا ہے سبھی منوشیوں کو سٹیج پر جرور حاضر ہونا ہے باب آتے ہی انت میں ہیں ان کی ہی سب مہمہ گاتے ہیں کہ تمہاری گتمت تم ہی جانو تمہارے میں کیا گیان ہے کیسے تم صدقتی کرتے ہو سو تو تم ہی جانو تو وہ شریمت دینے آئے گا تو جرور نہ پرنتو کیسے آتے ہیں کس شریر میں آتے ہیں وہ کوئی جانتے نہیں خود کہتے ہیں سادھارن تن میں مجھے آنا ہے مجھے برمہ نام بھی جرور رکھنا پڑے نہیں تو برہمن کیسے پیدا ہو برمہ کہاں سے آئے اوپر سے تو نہیں آئے گا وہ ہے سکشم بطن باسی عویقت سمپورن برمہ یہاں تو جرور عویقت میں آ کر رچنا رچنی پڑے ہم آنوباب سے بتا سکتے ہیں اتنا سمیں آتے اور جاتے ہیں باب کہتے ہیں میں بھی ڈراما میں باندھا ہوا ہوں اور میرا پاڑ بھی صرف ایک بار آنے کا ہے بھل دنیا میں اپدرب بہت ہوتے رہتے ہیں اس سمیں کتنا عیشور کو پکارتے ہیں پرنتو مجھے تو اپنے سمیں پر ہی آنا ہے اور آتا بھی ہوں بانپرس عوستہ میں یہ گیان تو بڑا سہج ہے پرنتو عوستہ جمانے میں محنت ہے اس لئے کہیں گے منجل بڑی اونچی ہے باپ نالج پھول ہے تو جرور اس نے بچوں کو نولز دی ہے تب تو ان کا گائن ہے تمہاری گت مت تم ہی جانو باپ کہتے ہیں میرے پاس جو سکھ شانتی کا کھجانہ ہے میں بچوں کو ہی آ کر دیتا ہوں یہ جو ماتاؤں پر اتیچار عادی ہوتے ہیں یہ بھی ڈراما میں نوندھ ہے تب تو پاپ کا گھڑا بھرے گا کلب کلب ایسے ہی رپیٹ ہوتا ہے یہ باتیں بھی تم ابھی جانتے ہو پھر بھول جائیں گے یہ گیان ستیگ میں ہوتا نہیں اگر ہوتا تو پرمپرا چلتا وہاں تو پرالفد ہے جو ابھی کے پرشاعت سے پاتے ہیں یہاں کے پرشاعت والی آتمائیں وہاں ہوتی ہیں دوسری آتمائیں وہاں ہوتی نہیں جن کو گھان کی درکار رہے یہ بھی جانتے ہیں کوئی ورلا نکلے گا بہت اچھا اچھا بھی کریں گے سمجھو ویلائت والا کوئی بڑا آدمی نکلتا ہے سمجھتا ہے پرنتو کہاں بھٹی میں رہیں گے کیا سمجھیں گے کہیں گے بات تو ٹھیک ہے پرنتو پویتر نہیں رہ سکتے ارے اتنے سب پویتر رہتے ہیں شادی کا رکٹے رہ کر بھی پویتر رہتے ہیں تو انہوں کو انام بھی بہت ملتا ہے یہ بھی ریس ہے اس ریس میں پرشت نمبر جانے سے چار پانچ لاکھ ملیں گے یہاں تو اکیس جنموں کے لیے پوری راجائی ملتی ہے کم بات ہے یہ مرلی تو سب بچوں کے پاس جائے گی ٹیپ میں بھی سنیں گے کہیں گے شیب بابا برمہ تن سے مرلی سنا رہے ہیں اتھبہ بچیاں سنائیں گی تو کہیں گی شیب بابا کی مرلی سناتے ہیں تو بدھی ایک دم بہا جانی چاہیے وہ سکھ اندر میں بھاسنا چاہیے most believed بابا ہم کو صدا سکھی منوشی سے دیپتا بناتے ہیں تو ان کی یاد بہت رہنی چاہیے پرنتو مائیں آت کو ٹھہرنے نہیں دیتی تیاب بھی پورا چاہیے یہ سب کچھ بابا کا ہے یہ ابستہ پھرسٹ کلاس رہنی چاہیے بہت بچے ہیں جو شریمت پہنچی ہے یاترہ بھی لمبی ہے پھر تم اس مرتیو لوگ میں نہیں آئیں گے ستیوگ ہے ہی امر لوگ اس دن بابا نے بہت اچھی ریتی سمجھایا کہ وہاں تم مرتے نہیں ہوں خوشی سے پرانا چولہ بدل نیا لیتے ہو سرب کا مثال تمہارے لیے ہے بھمری کا بھی تمہارے اوپر مثال ہے کچھوے کا بھی تمہارا مثال ہے سنیاسیوں نے تو کافی کی ہے بھمری کا مثال اچھا ہے بھشتیا کے کیڑے کو گیان کی بھون بھون کر پریستانی پری جادہ بناتے ہو ابھی پرشاد اچھی طرح کرنا ہے اونچ پد اتھوہ اچھا نمبر لینا ہے تو مہنت بھی کرنی ہے بھل دندہ آدھی بھی کرو وہ ٹائم چھوٹ ہے پھر بھی ٹائم بہت ملتا ہے اپنا یوگ کا چاٹ دیکھنا چاہیے کیونکہ مایہ بہت وگن ڈالتی ہے بابا بچوں کو بار بار سمجھاتے ہیں میٹھے بچے بھولے چوکے بھی ایسے موسٹ بیلیویڈ باپ ساجن کو فارگتی شل یعنی کبھی کوئی نہ دے بے اتنا مہامرک کوئی نہ بنے پرنتو مایہ بنا دیتی ہے اب آگے چل کر تم دیکھیں گے جو کروان جاتے تھے بہت اچھی سرویس کرتے تھے انہوں کا بھی مایہ کیا کیا حال کر دیتی ہے کیونکہ شریمت چھوڑ دیتے ہیں اس لئے بابا کہتے ہیں ایسا بڑے تے بڑا مہامرک نہیں بننا اچھا میٹھے میٹھے سکلا دے بچوں پرتی مات پتہ باب دادا کا یاد پیار اور گوڑ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مورلی کے لئے دھارنہ کے لئے مکھے سار نمبر ایک باپ دوارہ جو سکھ شانتی کا کھجانہ ملا ہے وہ سب کو دینا ہے گیان سے اپنی عوستہ جمانے کی محنت کرنی ہے نمبر دو دیوی گندھارن کرنے کے لئے دیوان کو بھول اپنے کو آتما سمجھ اشریری بن ایک پریتم کو یاد کرنا ہے وردان بشیشتہ کے بیج دوارہ سنتوشتہ روپی فل پرپت کرنے والی بشیش آتما بھاب اس بشیش یگ میں بشیشتہ کے بیج کا سب سے سریشت فل ہے سنتوشتہ سنتوشت رہنا یہیں بشیش آتما کی نشانی ہے اس لئے بشیشتہ وں کے بیج اتبا بردان کو سرف شکتیوں کے جل سے سینچو تو بیج فل دائک ہو جائے گا نہیں تو بستار ہوا برکش بھی سمیں پرتی سمیں آئے ہوئے تُوپار میں ہلتے ہلتے ٹوٹ جاتا ہے ارثات آگے بڑھنے بیج کو پھل دائک بناو سلوگن انبھوتیوں کا پرساد بانٹ کر از سمرت کو سمرت بنا دینا یہیں سب سے بڑا پنی ہے انبھوتیوں کا پرساد بانٹ کر از سمرت کو سمرت بنا دینا یہیں سب سے بڑا پنی ہے اوم شانتی